شریعت متحرہ نے زکاة کی ادائیگی کے لیے یہ خاص اس کے مسارف بیان کی ہیں وہ افراد بیان کی ہیں کہ جن کو زکاة دی جا سکتی ہے اب اس کی جو بنیادی شرائط ہیں ان میں سے ایسا زکاة کا حقدار شرعی فقیر جو کہ ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر اس کے پاس نہ رقم وجود ہو نہ حاجت سے زائد ایسی کوئی رقم یا سمان یا سونا چاندی الگرز کہ اس کے پاس اگر کچھ چیزیں موجود ہیں تو یہ تمام کو ملائی جائیں تو ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر یہ رقم نہ پہنچے تو وہ شرعی فقیر ہے شرعی فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہے لیکن نساب تک نہیں پہنچ رہا تو ایسے شخص کو بغیر مانگے وہ دینا جائز ہوتا ہے اس کا مطالبہ کرنا سوال کرنا یہ جائز نہیں ہوتا اور ایک وہ شخص ہوتا جو اور اس سے بھی نیچے یعنی کہیں گربت میں مسکین جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تو یہ بھی زکاة کے حق دار ہیں جن کو آپ یہ سوال کر کے بھی اگر لیتے ہیں تو ان کو زکاة دی جا سکتی ہے البتہ پیشور بکاری جنہوں نے اپنا پیشہ ہی مانگنے کا بنایا ہوا ہے ان کی مدد کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے ان کا سوال کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے تو ایسوں کو زکاة بالکل بھی آپ نہ دیں تو وہ فقیر شرعی جو نہ سادات میں سے ہو بنو حاشم میں سے نہ ہو یعنی حاشمی بھی نہیں ہے سادات میں سے بھی نہیں ہے شریف فقیر ہے وہاں کوئی اور وجہ ممانت نہیں ہے تو پھر وہاں زکاة دی جا سکتی ہے اب کوئی شخص اپنے والدین کو زکاة نہیں دے سکتا والدین اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے بچے اپنے والد دادا دادی پوتا پوتی نانا نانی نواسا نواسیاں ان سب کو زکاة نہیں دی جا سکتی شہر اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا بیوی اپنے شہر کو زکاة نہیں دے سکتا تو یہ وہ رشتہ دار خاص ہے جن کی ممانت فرمائی گئی ان کے علاوہ جو درشتہ دار ہیں یعنی بہن بھائی کا رشتہ اسی طرح چچا چچی بتیجے بتیجیاں مامو خالائیں بھانجے بھانجیاں یہ وہ رشتے ہیں کہ جہاں پر آپ زکاة دے سکتے ہیں جبکہ وہ شرعی فقیر ہوں سادات میں سے نہ ہوں تو وہاں زکاة دی جا سکتی ہے